اور ہر جگہ جیسے کے ذرہ بحث ہے تحریک انصاف کا بہت بڑا سرپرائز جسے مسلم لیگ کاف کی جانب سے بھٹو کے بعد سیاسی تاریخ کا سب سے بڑا سرپرائز قرار دیا جا رہا ہے ہر گلی کوچے بیٹھک چوراہے پر یہی بات ہو رہی ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے جلسوں میں بھرپور دھاندلی کا شور پہلے سے مچا رکھا تھا لیکن سترہ جلائی کے دن نے جیسے سیاسی میدان کا ہلیہ اور نقشہ ٹوٹل بدل کے رکھ دیا ہے اور تحریک انصاف کا جادو ایسا سر چڑھ کر بولا ہے کہ باقی سب یا تو چپ ہیں یا دنگ ہیں اور یا پھر لکیریں پیٹ رہے ہیں سیڈی صاحب اس سے پہلے جب بھی سترہ جلائی کی بات ہوتی تھی بائی الیکشنز کی بات ہوتی تھی تو آپ کہتے تھے کہ سترہ جلائی کے دن پر نظر رکھیں یہ دن فیصلہ کن ہو سکتا ہے کوئی اپ سیٹ کر سکتا ہے آپ خبر دار کر رہے تھے حکومت کو اتحادی حکومت کو پی ڈی ایم کو مسلم لیگ نون کو وہ کون سے اشارے تھے جن کی وجہ سے آپ سمجھتے تھے کہ گڑھ بڑھ ہو سکتی ہے دیکھئے میں نے کافی مواقع پہ میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ یہ حکومت جو ہے سہاباد میں یہ سٹیبل نہیں ہے جب تک یہ آئی ایم ایف کا پروگرام سائن نہیں ہو جاتا اس وقت تک یہ تھوڑی بہت انسٹیبلٹی رہے گی اور اس کے بعد بھی پھر انسٹیبلٹی ہو سکتی ہے یہ مگر میرا جو موقف شروع سے یہ رہا ہے کہ جب یہ ووٹ او نو کانفیڈنس ہوا اور اس کے بعد یہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو میرا یہ موقف تھا کہ کسی صورت میں بھی آپ آئی ایم ایف پروگرام نہیں سائن کر سکتے کیونکہ اگر آپ سائن کریں گے تو آپ عوام کے اندر اڑ جائیں گے میرا میں موقف تھا کہ آپ اس وقت آپ کی اہمیت زیادہ ہے عمران خان کو بھی آپ نے نکالا ہے اسٹیبلشنٹ اس کے خلاف ہوئی بھی ہے اور عوام اس کو ایک سگنل سمجھے گی اور ہمیشہ تاریخ میں ایسی ہوئے جس کو نکالا جاتا ہے اس کو واپس نہیں لیا جاتا یا اس کے راستے میں رکاوٹک کھڑی کر دی جاتی ہیں تو میرا یہ موقف تھا کہ یہ اچھا وقت ہے آپ فوری طور پر ڈیزولف کریں اور الیکشن کال کریں اور آپ الیکشن جی جائیں گے پھر پانچ سال آپ کو ملیں گے آپ پھر آئی ایم ایف پروگرام جو ہے اس کو سائن کیجئے گا اور یہی ہماری اس وقت ڈیبیٹ چلتی رہی ہے اور جب یہ فیصلہ ہوا کہ انہوں نے رہنا ہے اور آئی ایم ایف پروگرام سائن کرنا ہے تو مجھے یاد ہے کہ میں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ نونلی کی بہت بڑی شکست ہے اور اسٹیمیشمنٹ کی بہت بڑی جیت ہے جس کی اوپر میرے نونلی کے دوست کچھ ناراض ہو گئے تھے میرے سے مگر میرا وہی موقف رہا تھرور آؤٹ کہ یہ ایک سیاسی چال جو ہے یہ صحیح نہیں ہے اور جب آپ یہ کریں گے تو اس وقت پھر عمران خان کا بیانیاں جو ہے وہ پھر حاوی ہونا شروع ہو جائے گا لوگوں کی ذہن میں پرانی باتیں اتنی یاد نہیں رہتی جتنی آج کر کی بات ہوتی ہے اور جیسے ہی آپ یہ سائن کریں گے اور قیمتیں بڑھائیں گے تو اس وقت لوگ عمران خان کے تین سال بھول جائیں گے اور آپ کے تین دن ان کو یاد رہیں گے اور یہی اسی سے مجھے خوف تھا کہ پھر اس کے وقت اس کے بعد آپ کے لیے پرابلم بن جائیں گے اچھا تو اس وجہ سے میں تو ہمیشن یہی کہتا رہا کہ فوری طور پر الیکشن کرائی جائے اور کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی یہی چاہتی تھی عمران خان بھی یہی چاہتا تھا مگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں ہم رہیں گے ڈیڑھ سال رہیں گے اور ہم آئی ایم ایف کا پروگرام بھی سائن کریں گے اور پھر ہم بھگت لیں گے ان کی غلط فہمی تھی کہ یہ بہت پاپلر ہیں اور جو بھی ہوگا عوام جو ہے ان کا ساتھ دے گی اور عمران خان کا ساتھ نہیں دے گی تو اسی لئے میں آخری وقت تک یہ کہتا رہا کیونکہ مجھے دو تین چیزیں نظر آ رہی تھی اس کے بعد بھی جب یہ رہ گئے اور اس کے بعد بھی پھر ایک مہیم شروع ہوئی پھر پنجاب کے اندر گربل شروع ہوئی تو میں دیکھ رہا تھا عمران خان کی طرف اور میں دیکھ رہا تھا اسٹیبلشمنٹ کی طرف اور میں دیکھ رہا تھا جڈجز کی طرف عمران خان نے جوڈشری کی اوپر بہت سخت پریشر ڈالاوا تھا عمران خان نے اسٹیبلشن کی اوپر بہت سخت پریشر ڈالا ہوا تھا عمران خان نے الیکشن کمیشن کی اوپر بہت سخت پریشر ڈالا ہوا تھا اور مجھے ایسے لگتا تھا کہ یہ پریشر جو ہے یہ کامیاب ہو جائے گا کیونکہ مجھے یہ بھی اس بات کا بھی احساس تھا کہ الیکشن کمیشن کے اندر بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی اور جوڈیشن کے اندر بھی بہت بڑا سپورٹ گروپ ہے عمران خان صاحب کا کیونکہ یہی وہی میڈل کلاسی تھی جو ان کو سپورٹ کر رہی تھی تو میں خوف زیادہ تھا کہ سٹریٹیجی نونلی کی جو ہے وہ شاید وہ ریباؤنڈ نہ کر جائے ان کے اوپر اچھا اب اس صورتحال میں میں نے دیکھا کہ ججز کی طرف سے بھی جو جس قسم کے آگے ججمنٹس آنی شروع ہو گئی اب میں اس کا ذکر کیا کروں چار پانچ ایسی ججمنٹس آئی ہیں جو کہ توقع نہیں تھی کہ اگر اگر انصاف کا تقاضی ہوتا تو وہ شاید ججمنٹس کوئی اور ہوتی جب عمران خان نے ایک انٹیمٹ آف کوٹ کی اور پچیس طریق کا لانگ مارچ کر کے اس کے بعد ڈی چاک کے اندر جو کچھ ہوا ججز نے اس کو مصرط کر دیا کہنے کے لیے کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا شاید ان کو خبر نہیں ملی حالانکہ بڑا واضح تھا اور ایک جج نے سختی کے ساتھ دیکھا بھی مگر مجورٹی نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا اسی طریقے کے ساتھ یہ جو سکسٹی تھری اے کی اوپر سبرین کوٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ جی ڈی سیٹ تو ہونے ہی ہونا ہے مگر جو ووٹ ہے وہ بھی نہیں کاؤنٹ ہوگا یہ ایک نئی آئین کے اندر ایک نئی نئی انٹرپیٹیشن کیا نیا ایڈ کر دیا اور اس وقت سارے ججز یہی کہہ رہے تھے کہ جی سارے تجزیہ کار اور لائیز یہی کہہ رہے تھے یہ تو انہوں نے آئین لکھ دیئے تو مجھے نظر آ رہا تھا کہ ججز کی جو ایک ایسپیشلی ایک گروپ آف ججز جو کے زیادہ تر بینچز میں آ رہے تھے مجھے لگ رہا تھا ایسے کہ ان کی جو ٹلٹ ہے ہمدردیاں ہیں وہ ان کی طرف ہیں اور پھر جب جس قسم کے جو بیانات آئے ان فلور کروسنگ مطلب ہے کہ مڑے میسیف قسم کی ایک ٹلٹ تھی فلور کروسنگ کے خلاف کہ ہم تو اب یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ساری عمر کے لیے جڑ نکال دیں گے وہ تو پارلیمنٹ کا معاملہ ہے آپ کون ہوتے ہیں کرنے والے مگر انہوں نے کر دیا پھر یہ یہ جو تو میں سمجھتا ہوں اسی طریقے کے ساتھ یہ جو آخر میں جو ہوا ہے آئیشہ کہ جی انہوں نے بائیس طریق ججز نے دے دی حالانکہ اس کا کوئی مطلب ہے ہی نہیں کوئی جواز ہی نہیں ہے کہ جی آپ ان کو کہیں جی کہ نہیں جی آپ ٹھہر جائیں وہ حج سے گئے ہیں ایک لوگ کرنے وہ آ جائیں پھر اس چیف منسٹر کا سٹیٹس کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا وہ بھی ابھی بھی سمجھ نہیں آئی ہمیں کہ یہ حفظہ چیف منسٹر ہے بھی کہ نہیں ہے اچھا جی آپ جا کے باہر آپس میں بات کر لیں جیسے کہ چہری ہوتی ہے تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ گڑ بڑ ہونے جا رہی ہے اسی طریقے کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی نیوٹریلیٹی جو تھی وہ تو مجھے یقین تھا کہ وہ اب اتنی بڑی رسط نہیں لے سکتے کہ وہ کچھ انٹروینشن کریں گے مگر عمران خان کانسٹنٹی یہ کہہ رہا تھا کہ آپ ہوتے کون نیوٹریل ہونے والے آپ میرا ساتھ دیں اسے اس بات کا حساس تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی اس کی بڑی حمایت ہے تو یہ سارے جو تھے پھر اس کے بعد جس طریقے کے ساتھ پنجاب میں ہوا اور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا سپریم کورٹ نے اوورول کر دیا تو مجھے شک تھا کہ ست سترہ طریقوں کو گربڑ ہو جائے گی اور یہ جو نونلیک بڑے آپٹمیسٹک ہیں یہ غلط فہمی ہے ان کی اور ایک بیانیہ عمران خان کا ایک بیانیہ چل رہا ہے وہ دن بہ دن مضبوط ہوتا جا رہا ہے اور نونلیک کا کاؤنٹر میں کوئی بیانیہ نہیں ہے دیکھئے نا اب آپ نے مجھے پوچھا کیا وجوہ آتی تین چار وجوہ آتی جو کہ نظر آ رہا تھا کہ یہ جا کے آگے ایک پرابلم بنے گی نونلیک کیلئے یہ ایڈی اسٹیبلشن بیانیہ تو نواز شریف کا تھا جس کی وجہ سے ان کو نکالا گیا یہ عمران خان کا کبھی نہیں تھا عمران خان کو تو تھا میرا ساتھ دیں نیوٹرلز کوں کیوں ہیں آپ میرا ساتھ دیں اور ہوا کیا عمران نواز شریف صاحب کا بیانیاں جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آگے چلنا ہے تو اس وقت نیا نواز شریف صاحب کا بیانیاں فارق ہو گیا عمران خان نے وہ بیانیاں اپنے اوپر لے لیا اور کہا ہم ہیں انٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں اور انہوں نے بڑی ٹویس دی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کیونکہ آپ نیوٹرل ہو گئے ہیں تو ہم آپ کے خلاف ہو گئے تو عوام کے لیے تو یہ ایک ایٹی اسٹیبلشمنٹ پوزیشن تھی حالانکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہماری حمایت کریں مگر یہاں ایسے لگ رہا تھا کہ یہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ ووٹ کو عزت دو ووٹ کو عزت دو وہ اب اسٹیبلشمنٹ کی گود میں جا کے بیٹھ گئے ہیں ان کے ساتھ کوئی ڈیلے کر رہے ہیں ان سو اور سو فار تو وہ بیانیاں جو انواز شریف کا تھا جس کی وجہ سے ایک popularity بنی تھی جب نویم میاں صاحب نے پچھلے سال یہ بات کی تھی نام لے کے کہ جی آپ نیوٹرل رہے آپ یہ نہ کریں وہ نہ کریں اور بڑی حمایت ملی تھی جس کی وجہ سے پھر یہ ساری openings ملی تو وہ تو سارا عمران خان کے خاتے میں چڑا گیا اور پھر آخیر میں جب انہوں نے یہ پنجاب کو بچانے کے لیے یہ جو سارا کچھ flow crossing کروائی پنجاب کے اندر جس کی وجہ سے یہ گلے پڑھنے شروع ہو گئی جو کہ آج آپ نے دیکھا جب کوئی سیٹس دینی پڑ گئی وہ ٹکٹ دینے پڑ گئے ان لوگوں کو جن کی کوئی وہاں اتنی بڑی حمایت نہیں ہیں اور ان کے اپنے لوگ ان سے نراز ہو گئے کہ جی یہ تو ہم نے ہماری کرسٹیٹونسیز تھی اسی لیے انہوں نے برمور طریقے کے ساتھ ان کی حمایت نہیں کی انہوں نے جو کینیڈیٹس ہیں جو کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا پنجاب کے اوپر اب وہ پنجاب کو بچاتے بچاتے یہ اپنے آپ کی اوپر یہ یہ ایک سارا گھوم پھر کے ان کے گلے پڑ گئی ہے یہ بات تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا پنجاب کا آپریشن میس ہینڈل ہوا ہے ان کی طرف سے یہ فلو کروسنگ جو انہوں نے کروائی ہے that has rebounded on them عدالتوں نے نہیں مانا اس بات کو اور عوام نے بھی نہیں مانا انہوں نے کہا ہے لوٹے لوٹوں کے خلاف تو اس ملک میں اب بہت بڑی ایک مہم ہے اور عدالتوں نے اس کے اندر بلکل پمپ کیا ہے اس چیز کو خان صاحب تو پہلے دن سے لگے ہوئے ہیں حالانکہ یہ وہی لوگ ہیں جو بہت سے لوٹے خان صاحب کی پاس چلے گئے تھے مگر وہ اور بات تھی ہے راجہ وہ اور بات ہے تو میں سمجھتا ہوں اس قسم کی بہت سے تجزیہ کاروں نے باتیں کی ہیں کہ یہ وجہ تھی یہ وجہ تھی یہ وجہ تھی مگر basically there were three reasons ایک آئی ایم ایف کے پروگرام کو جا کے یہ کی مہنگائی کرنی اور ان کا خیال تھا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ جن لوگوں کو ٹکٹ دیئے یہ جو مکمکہ کیا یہ جو بارگین کی یہ عوام کو بات اس بات کی پسند نہیں آئی اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کا بیانیاں عمران خان لے گیا اور وہ اس نے صحیح طریقے کے ساتھ اس کو فالو کیا عوام تک پہنچایا آپ کی طرف سے کیا تھا نواز شریف اور مریم کا بیانیاں ختم ہو چکا تھا شاہواز شریف صاحب کا بیانیاں کوئی نہیں چل رہا تھا تو پھر آپ کے پاس تھا کیا مریم کا بیانیاں